بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرینِ گرامی بڑی بریکنگ ڈیوز سامنے آ رہی ہے کہ ازرائیل جنگ طول پکڑ گئی ایران نے ازرائیل امریکہ کی دوم پر پاؤں رکھ دیا ایرانی میزائل غزہ پہنچنا شروع ایران اور ازرائیل آمنے سامنے آ گئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرینِ گرامی 48 گھنٹے گزرنے کو ہیں ازرائیل کی اور فلسطین کی جنگ طول پکڑ گئی حماس نے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس میں ایران نے ازرائیل اور امریکہ کی دوم پر پاؤں رکھ دیا ایرانی میزائل سے غزہ پہنچنا شروع ہو گئے جو دوسری جانب ازرائیل نے حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا ازرائیلی وزیر دفاع یوگلینٹ نے ازرائیلی علاقوں پر حماس کی حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دے دیا ایرانی حکومت کی جانب سے حماس کی مکمل حمایت کی یقین دھیانی پر ازرائیلی وزیر دفاع یوگلینٹ کا عرض عمل میں کہنا تھا کہ ایران نے ہمارے ساتھ کھل لم کھلا جانگ شروع کر رکھی ہے ان حملوں کا ذمہ دار ایران ہے اور ہم اس کا ساخت انتقام لیں گے ازرائیل کے وزیر اعظم نیتھن یاہو کو کہنا ہے کہ یہ کھلی جانگ ہے جن سردی علاقوں میں ہم ماس کے جانگ جو موجود ہیں انہیں فوراں کلیئر کرایا جائے گا ازرائیل کے وزیر اعظم نیتھن یاہو نے قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں یہ نہ ہی کوئی آپریشن ہے نہ ہی کوئی راؤنڈ بلکہ یہ کھلی جنگ ہے ہماس کو حملے کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی ہماس کے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی فلسطین پر بمباری کا اعلان کر دیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتھن یاہو کی زیر قیادت ہنگامی اجلاس میں فلسطینی مزاہمتی تنظیم ہماس کے حملوں کا جائزہ لیا گیا وزیر اعظم نیتھن یاہو کی سربرائی میں ملٹری ہیٹ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں غزہ سے ہونے والے راکیٹ حملوں سے نقصانات کا جائزہ لیا گیا اور جوابی کروائی پر غور کیا گیا اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ سات مقامات پر فلسطینی جنگجوہوں سے لڑائی ہو رہی ہے جنگجوہوں نے زمینی فضائی اور سمندری راستوں سے حملے کیے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا سائرن بجائے جا رہے ہیں ادھر فلسطین کے علاقے غرب اردن میں شہریوں نے اسرائیل پر خماس کے حملوں کا خیر مقدم کیا اور مختلف شہروں میں جشن کا سا سامان ہے واضح ہے کہ ہماس نے اسرائیلی مظالم کے خلاف آبریشن الکسہ فیصلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملوں میں اب تک اس کے سات سو سے زائد شہری حالات ہو چکے ہیں جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم پانس سو اسرائیلی جہنم واصل ہوئے ہیں اسرائیلی حکومت کے مطابق ہماس نے سو اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ رات بھر غزہ پر اسرائیلی راکیٹ حملے جاری رہی ہیں امریکہ نے اسرائیلی میں متعدد امریکی شہریوں کی علاقت کی تزدیق کی اسرائیل کے لیے جنگی سازو سامان بھیج کر خطے میں افواج کو بڑھا کر حمایت کا بھی اعلان کیا ہے اسرائیلی فوج کی درجمان نے کہا ہے کہ ملک حالت جنگ میں ہے ہماس سے اسرائیلی علاقوں اور لوگوں کے کنٹرول واپس رہنے کے لیے کوششیں جاری ہیں ہماس نے سینیچر کی صبح اسرائیل میں راکیٹ حملے کیے تھے اس کے مسلح افراد اسرائیل میں داخل ہو گئی تھے یہ گزشتہ دہائیوں میں سب سے کشیدہ ترین صورتحال بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیلی کے وزیر دفاع یوگلینڈ کا غینا ہے کہ انہوں نے غزہ کی بٹی کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دیا ہے نہ بجلی نہ خوراک نہ ایندن یاد رہے کہ اسرائیل کی غزہ کی فضائی حدود اور اس کے ساحل کو کنٹرول کرتا ہے غزہ میں سردی گزرگاہ سے کیا کچھ آئے گا اس پر بھی کنٹرول کرتا ہے دوسری جانب اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا کہنا ہے کہ غزہ سے راکٹ دا گے جانے کے بعد مقبوضہ بیت المقدس اور اسرائیل بھر میں پھر سے انتباہی سائرن گونج رہے ہیں مقبوضہ بیت المقدس میں آپ سے کچھ دیر قبل تین دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے صبح بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے غزہ کے اندر تقریباً ایک ہزار اہداف پر حملہ کیا اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ حماس کے مسلح جنگ جوابی اسرائیل کے اندر سات سے آٹھ مقامات پر لڑ رہے ہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ آس صبح بہتر حالت ہوگی اور وہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ حماس کو سنیچر کے صبح بھاری قیمت دا کرنے پڑے گی اسرائیل کے شمال میں علاقوں سے شہریوں کا مکمل انخلاع نہیں کیا گیا لیکن لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اسرائیل اور غزہ میں تقریباً یارسو افراد کی حلاقت کی تزدیق بھی اب تک ہو چکی ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ افضائی حملوں سے تقریباً ایک لاکھ تئیس ہزار افراد بے گھار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ قدشتہ چند گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے دو سینئر ارکان نے سینجر کی صبح غزہ سے ہونے والے حملوں کا موازنہ امریکہ پر نائن الیون کی حملوں سے کیا ہے اسرائیلی فوج کی تجمان میجر نیر دینار نے سینجر کی روز حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہمارے لئے امریکہ میں ہونے والے نائن الیون کی حملے جیسا تھا انہوں نے ہمیں آ لیا لیکٹرین کرنل جونتھن کون ریکس نے بھی حملوں کا موازنہ امریکہ ہونے والے بڑے حملوں سے کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ نائن الیون اور پر حال بچیسا حملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کا اب تک تا بدترین دن ہے اس سے پہلے ایک ہی حملے سے اتنے زیادہ اسرائیلی نہیں مارے گئے تھے اس کے علاوہ اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں ہمارس اور اسلامی جہاد کے پانس سو سے زائد اہداف کو رات و رات نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ لڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹروں اور توب خانے کی مدد سے ان اہداف کو نشانہ بنیا گیا اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ساتھ کمانڈ سینٹرز اور اسلامی جہاد کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا فلسطینی محکمہ صحت کی حقام کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے شروع ہونے کے بعد سے اب تک چار سو اٹیرہ افراد حلاق ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ موت توڑ جواب دینے کا ابھی تک حصلہ جاری ہے اسرائیلی ڈیفینس فورسز کا کہنا ہے کہ اب بھی اسرائیل کے اندر حماس کے عسقریت پسندوں کے ساتھ لڑائی جاری ہے پیر کے صبح اسرائیلی ڈیفینس فورسز نے ایک بریفنگ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ کی بٹی کے قریب جنوبی اسرائیل میں سات سے آٹھ مقامات پر حماس کے مسلح جنگجوہوں کے ساتھ لڑ رہی ہے ان علاقوں میں بیری بھی شامل ہے جو ایک ذرائی علاقہ ہے جہاں ماس کے جنگجوہ راتورات گز گئے آئی ڈی ایف ٹے کہا ہے کہ بہت سے اسکریت پسند مارے جا چکے ہیں لیکن دیگر اب بھی کبوتز میں گھروں میں چھپے ہوئے ہیں اسرائیلی فورسز نے مزید کہا کہ اس نے غزہ میں ایک ہزار سے زائد اداو پر حملے کیے کرنل لیفنن ہیچٹ نے صافیوں کے ساتھ بریفنگ میں کہا ہے کہ اس آپریشن کا دائرہ کچھ بلکل مختلف ہے وقت لگ رہا ہے اور آگے بھی وقت لگے گا